تو اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے بنایا اور انہیں اعلان کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق دیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے تو مرسول و علی بنے اور پھر اس کو پانچ ٹکڑوں میں باتا تو پنجتن بنے اور پھر چودہ ٹکڑوں میں باتا تو چودہ معصوم بنے اور یہ بات نہ جوشِ عقیدت ہے نہ غلو ہے نہیں گائیڈ لائن ہمیں قرآن نے دی قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ رسول اللہ نوری ہے اب سنیے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ رسول اللہ نوری ہے قرآن میں یہ ایک آیت ہے وَقَیْفَا اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا وَكَالَا حَاولَائِ شَهِيدًا یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھیا آپ کے سب اے ہمارے حبیب اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی اس وقت آپ کا کیا مرتبہ ہوگا اور کیا جلالت ہوگی جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے اس وقت اس وقت جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امتیں لیے وے ان پر گواہ بنے وے آئیں گے وَجَيْنَا بِكَالَا حَاولَائِ شَهِيدًا اور ہم آپ کو ان پیغمبروں پر گواہ بنے کے لائے ہیں پیغمبری کہاں سے شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے اور رسول کے پہلے کے پیغمبر آخری کون ہے جنبِ عیسیٰ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبر آ رہے ہیں اپنے اپنے گروہ ساتھ لہ رہے ہیں قیامت کے دن اور ان کی نیکی و بدی پر ان کے خیر و شر پر ان کے ایمان و کفر پر گواہی دے رہے ہیں جب گواہیاں مکمل ہو گئیں تو پیغمبر تب ایک طرف جا کے تشریف فرما ہو گئے اب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور حبیب نے آ کے پیغمبروں کے اخلاص عمل پر گواہی دی عزیزانِ گرامی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے جناب عیسیٰ کے کافی عرصے بعد حضور پیدا ہوئے پانتو ستر برس کے بعد حضور پیدا ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں آدم کی تو اگر حضور کا وجود وجود نوری نہیں تھا تو یہ گواہی کیسی یہ گواہی کیسی آپ مجھے بتائیے اس لیے کہ گواہ کو تو آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے تو عزیزانِ گرامی اگر حضور آدم کے پہلے سے موجود نہیں تھے تو گواہی کیسی اور تھے تو کیسے تھے پیدا تو ہوئے بعد میں تنہے کام الفیل میں کہا عالم نور میں تھے اچھا تو اس کونے پر عالم نور میں ہیں اب آئیے یہ کونہ جو قیامت سے ملاوائے رسول کے بعد کا اس کے لیے بھی آیت سن لیجئے اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا کہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے مفسرین کہتے ہیں کہ امتِ وسط سے مراد امتِ محمدی ہے جو قیامت تک رہے گی ہمارے علماء کہتے ہیں امتِ وسط سے مراد بارہ امام ہیں جو سلسلہ امامت قیامت تک رہے گا بارہ امت ہو یا امام ہو سلسلہ قیامت تک رہے گا اللہ رسول سے کہتا ہے ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنایا اگر آج رسول ہائے نہیں تو گواہ کیسے ہائے نہیں تو گواہ کیسے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں فیصلہ کیا کروں اللہ کہتا ہے وہ گواہ ہیں امت کہتی ہے وہ مر گئے یا محمد نہ کہو یہ تو رسول کی بات ہو گئی کہ وہ نوری ہیں اب سنیے سب پر گواہ رسول ہے پیغمبروں پر رسول گواہ امت وسط پر رسول گواہ رسول پر بھی کوئی گواہ ہے تو ہم قرآن میں پھر گئی پوچھ رہے ہیں قرآن سے کیا قرآن تو ہی بتا دے رسول پر کوئی گواہ ہے کہ نہیں تو قرآن بولا کہا آیت نکال لو کل کفا بللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم القتاب یہ رسول کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری قتاب کا علم ہے وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے رسالت محمد پر گواہ ہے کون دو ہستیاں ایک اللہ اور ایک کوئی بہت عالم آدمی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اب اس آدمی کو ڈھنڈیے کہ کون ہے تو پہلے یہ دیکھیں یہ رسول کب بنے تو وہ کہتے ہیں کون تو نبیان و آدم و بین المائے و تین نبی تھا اور آدم پانی و مٹی میں تھے یعنی آدم بنے نہیں تھے تو آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے جو گواہ ہوتے تو جب آدم گواہ نہیں ہو سکتے رسالت محمد کے تو آدمی کہاں سے ہوگا اب گنے ہیں پارل کوئی صاحب تھے ضرور قرآن نے نام نہیں لیا ہے صفت بتائی ہے کہ ان کے باپ پوری کتاب کا علم ہے پوری کتاب کی شان کیا ہے پوری کتاب کی شان کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رد بن ملا یابتن اللہ کی کتاب میں مبین دنیا کے کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو یہ پوری کتاب کی شان ہے اور گواہ وہ صاحب ہیں جو پوری کتاب کے علم ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہیں جو کل ممبر کو بیٹے سالونی کہہ رہے تھا جو کل ممبر کو بیٹے سالونی کہہ رہے تھے آج مور کے باپ پوری کتاب کی شان ہے جو کل ممبر کو بیٹے سالونی کہہ رہے تھے جو کل ممبر کو بیٹے سالونی کہہ رہے تھے اباہی میں اللہ نے ایک کو شامل کر لیا تو اکیلا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا سرکار دو عالم انبیاء پگوا نور کے دوسرے حصے کام کیا ہے جو اس وقت سے موجود ہے جب رسول کے سر پر تاجے رسالت رکھا جا رہا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں کئی دفعہ پہنچ رکھا ہوں کہ رسول بیٹھے تھے سلمان بیٹھے تھے اور مولا علی بیٹھے تھے اور عرب کا میوہ خجور آس نوش کر رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک کٹھی سلمان کے لگی یہ ہمیں ہندوستان میں بھی رواج ہے داپس میں دوست جب بیٹھ کے عام کھاتے ہیں تو کبھی کبھی کٹھییا چھے جاتے ہیں سمجھے ہیں تو گھٹلی لگی تو ان نے مڑھ کے دیکھا کہ آپ مجھ بڑھے سے مذاب کرتے ہیں یہ ٹریننگ ہو رہی تھی یہ آج میں ٹریننگ کلاس تھا سلمان سمجھ نہیں پھائے تو کہلے کہ سلمان کیا بہت بڑھے ہو ان کا ماں اتکا ہوں کہلے کہ تمہیں وہ واقعہ یہاں ہے جب تمہیں شیر نے گھیرا تھا جنگل میں کہا جیاں 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 یاد تو ہے مگر آپ کو کس نے بتایا ہے آپ کو کس نے بتایا ہے کہا کہ اور جب اس آدمی نے شیر کو ایک آدمی آ گیا تھا اس نے شیر کو بھگا دیا کہلے جی آجی آجی آج صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح ایک آدمی آیا تھا اس نے بھگا دیا شیر کو تو کہلے کہ جب تمہیں جان بج گئی تمہیں دم میں دم آیا تو وہاں جنگل تھا پھول کھلے ہوئے تھے کچھ تو انہوں نے پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنایا ہے اور اس آدمی کے پاس آئے کہنے لگے کہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں اس وقت جو میں آپ کو تحفہ دوں غریب کا تحفہ یہی پھولوں کا گلدستہ ہے یہ ایکسٹ کر لیجے آپ تو اس آدمی نے وہ گلدستہ تم سے لے لیا پھول کلکل یہی ہوا ارے یہی ہوا لیکن یہ تو میرے اور خدا کسی کو معلومی نہیں ہے اس آدمی کو معلوم اور کسی کو نہیں معلوم تو ایک دفعہ آبا میں ہاں ڈالا تو گلدستہ نکلا گلدستہ نکلا خادر کو سلمان پہ جانو کہیں یہی تو یہ گلدستہ تو نہیں تھا اب تو چکر کھانو یہ کیا ہے اور اب اگر علی بازو نہ تھام لیں تو نہ جانے کیا ہو تعلیم تو دے دی لیکن اب علم کے ریلے میں بہنا جائیں یہ سمالو انہیں کہا سلمان گھبراؤ نہیں ہر نبی کی مدد میں نے چھکے کی ہے محمد کی مدد گلی ہے اللہ اللہ اللہ